الحمد للہ رب العالمين ملکل اپنے بیڈروم میں کیونکہ اس اللہ نے روزے میں تین چیزیں بند کی ہیں کھانا بھی بند پینہ بھی بند بیوی سے جمع بھی بند کھانے سے بھی افطار ہو جاتا ہے میں تمہارے ساتھ جمع کر کے افطار کیا کروں انہوں نے کہا جی میں ایک عذاب میں مبتلا ہوں وہاں سے امام اللہ اکبر کہتا ہے اور یہ جمع شکر یہ تو اپنی خواہش پوری کر کے غشل کیا بھاگ کیا نبال بھی پہنچ گیا میں عورت کی دردیا ہوں میرے آخر بال ہیں پانی سے خوشکوں گے نہاؤں میں پھر جا کے نواز پڑھوئی دوسرے کمرے میں بچے جو ہیں وہ افطار دستر خان پر بیٹھے ہوئے اور یہ یہاں اندر افطار کھلا انہا لیلہ و انہا لیلہ یہی ہے ہم جو کہتے ہیں کہ حدیث جو خود سمجھتے ہیں کہ یہی آردہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ اس عمل پر کبھی اللہ کے نبی نے یا صحابہ نے بھی عمل کیا کہ تمہیں سمجھ آیا کچھ تو خدا کا خوف کرو پہلے تو اسلام میں یعنی جیسے دن کو میہ بی بی کا ملنا منع تھا روزے میں اسی طرح اگر رات کو سو گیا اس کے بعد بھی بنا کھانا پینا بھی بنا یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ اللہ نے رات حلال کر دی کہ وَحِتْ لَلَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَعَا مِنْ رَفَضُ الْا نِسَائِكُمْ کے رات کو میں ابھی بھی مل سکتے ہیں دنیا میں ہر قسم کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے اور ایک بات یاد رکھو جب تک اسلام کے احکام پہ چلو گے دین دنیا میں کامیاب رہو گے اور جس دن اسلام کے رستوں سے ہٹو گے اسی دن دباہی اور بلبادی شروع یہ صدا کی بیماری ہے آدھشک کی بیماری ہے ایڈز کی بیماری ہے کہاں سے ہوتی ہے اب رو رہا ہے پورا یورپ اپنی پینی کے بعد جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اللہ کو آلوم اس کو ایڈ لگا ہوا تو میں تو رول گیا تو یہ جتنے غلط کام ہیں اور تم سے بدفیلی کرنا غلط مقام استعمال کرنا اور بعض عورتیں نعوذ باللہ ریش سے کتوں سے جمع کرواتی ہیں اس کا انجام جو ہے یہ ایڈز ہوتا ہے موسیقی موسیقی